کونے بدول ہے گزرا جگہ جگہ سے نواسا رسول کا اب تک کے باہر خدا کے کروں کا نزول ہے اب تک کے باہر خدا کے کروں کا نزول ہے دنیا میں اور کونج شبیر کے سوا ایسا سبار جسے کی سباری حزون ہے لیے ایسا سبار جسے کی سباری حزون ہے موسیقی یہ آنگن میرا آیتوں سے بھرا ہے میں ہوں باپ سب کا حقیقت آیا ہے تو زہرا ہے وہ جو محمد کی ماں ہے میں ہوں باپ سب کا حقیقت آیا ہے تو زہرا ہے وہ جو محمد کی ماں ہے ہزارہ وہ حیدر میں بس فرق اتنا ہزارہ وہ حیدر میں بس فرق اتنا منادِ علی وہ حدیثِ قصہ ہے یہ آنگن میرا آیتوں سے بھرا ہے یہ آنگن میرا آیتوں سے بھرا ہے یہ مردے جو عیسیٰ نے زندہ کیے ہیں یہ سارے انہری اس نے مجھ سے لیے ہیں یہ مردے جو عیسیٰ نے زندہ کیے ہیں یہ سارے انہری اس نے مجھ سے لیے ہیں تمہیں میں بتاؤں کہ اب وہ کہاں ہے تمہیں میں بتاؤں کہ اب وہ کہاں ہے میرے لالمانی کے پیچھے کھڑا ہے یہ آنگن میرا آیتوں سے بھرا ہے یہ آنگن میرا آیتوں سے بھرا ہے آیا تک کے علیدہ چانے پل کانتے ہو چانے بڑا شرم آیا 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 او جگی اتے آیا آیا بیکھے آ جہانی اتے ایندہ کوئی جوڑ نہیں منگے جیڑا گازی کو لورندی کوئی تھوڑ نہیں بیکھے آ جہانی اتے ایندہ کوئی جوڑ نہیں منگے جیڑا گازی کو لورندی کوئی تھوڑ نہیں جیدہ ساڑے سرا اتے نالے ساڑے گھر آئی اتے علمانہ سا آیا آیا او جگی اتے آیا 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 او جگی اتے آیا Y Davis تارے آندھے ویچ جیوے دس سے مہتابے حاشمی آمیچ غزی لگدہ نوابے تارے آندھے ویچ جیوے دس سے مہتابے حاشمی آمیچ غزی لگدہ نوابے علیوانگ لجا جیدہ اس مہدو مائیدہ جھولا جھولا آیا آمیچ غزی لگدہ او جگی اٹھے آیا آیا او جگی اٹھے آیا ماشاءاللہ نعرہِ تکبیر اللہ اکبر باوازِ بلند نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری حسینیت یزیدیت باوازِ بلند صلوات اللہ علیہ وسلم ملکِ بلندواز سے دوبارہ صلاوات کا ورد کریے گا چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص درودِ پاک کا ورد کرے اور اگلے چار سو سال تک خموش رہے اور پھر درود پڑے تو فرشتے اسے کہیں گے ابھی ہم نے پچھلی کا سواب تمہیں نہیں دیا ملکِ بلندواز سے درود کا ورد کریں اللہ علیہ وسلم محمد ہے حمد ہے اس اللہ کی جو ہر طرح ہاں سے لائے کے حمد ہے حمد ہے اس اللہ کی جو تیز ہواوں میں پہاڑوں کے درمیان درخت کی لٹکی ہوئی شاخ پر چڑیا کے گھونسلے کو محفوظ رکھتا ہے حمد ہے حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں علی کا عاشق بنا کر ہمیں عشق کے آداب سکھائے بہت شکریہ حمد ہے اس اللہ کی میں مصرہ وہ پڑھا ہوں جس پہ علامہ رضی جعفر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ناز ہے یہ مصرہ میں نے لکھا ہے نیجل پلالاغہ کا مصرہ ہے حمد ہے اس اللہ کی جو ہے ہوا نہیں بہت شکریہ مجھے میری امید سے زیادہ داد ملی حمد ہے اس اللہ کی جو ہے ہوا نہیں درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبہ بندوں کے لیے کہ جنہوں نے بحشی کو دیکھا تو انسان بنایا انسان کو دیکھا تو مسلمان بنایا اور مسلمان کو دیکھا تو سلمان بنایا جنہوں نے بیذر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا بیداد کو دیکھا تو مقداد بنایا مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا کڑوڑوں درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جنہوں نے آسی کو نوازا تو ہر بنایا کنکر کو نوازا تو در بنایا اجازت ہے تلاوت اقلام پاک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ آہد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکو اللہ کفواً آہد صدق اللہ علی العظیم اللہ حسن علیہ محمد و علیہ محمد بارے دیگر بلندر سلام آہد ایک اتراز ہم پہ کیا جاتا ہے میرے سامنے ہم ان کے ماننے والے ہیں جو نو لاکھ کے مقابلے میں بہتر بھی ہوں تو کافی ہوتی ہیں تو جتنے بیٹھے ہیں مجھے برواہ نہیں ہے ہزاروں کے مجموعہ کے سامنے بھی میں ایسے ہی پڑھا ہوں آپ کے سامنے بھی ایسے ہی پڑھا ہوں احمد بھائی آپ کی اس مصرے پہ میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہ ایک اتراز ہم پہ کیا جاتا ہے کہ آپ علی مولا کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں ڈوکٹر علی شریعتی صاحب اس پہ بڑا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں کہ ہم نے محمد کے ساتھ علی کا اضافہ نہیں کیا بلکہ ہم نے علی کے دامن کو تھام لیا تاکہ ہم محمد کو نہ کھو دیں تاکہ ہم محمد کو نہ کھو دیں تاکہ ہم محمد کو نہ کھو دیں جس کا ادراک فقط سورہِ عراف کرے جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے اس محمد کی بلندی کوئی کیا لکھ پائے جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے اب آپ کے سامنے ملتمیس ہوں زاکر اہلِ بیت حاشم علی صاحب سے کیوائیں اور بارگاہ محمد و آلِ محمد میں نظرانہ عقیدت پیش کریں چھلک دی ہوئی صلوات سے ان کا استقبال کریں اللہ عمد صلیہ محمد و آلِ محمد دروت پڑھیں محمد و آلِ محمد اللہ عمد صلیہ محمد و آلِ محمد پاک شیئر آلِ محمد تو بڑی سخی ہے فاطمہ 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 محسنِ علی ہے فاطمہ محسنِ علی ہے فاطمہ محمد اختیار کن کے باوجود اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ درود بڑے معمول مصطفیٰ کو مانگنا پڑا مصطفیٰ کو مانگنا پڑا تب کہیں ملی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے لا الہ جم نے لگا لا الہ جم نے لگا سجدہ گر رہی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ درود بڑے معمول درود بڑے معمول درواز اے حسین پہ سجدہ کیے بغیر درواز اے حسین پہ سجدہ کیے بغیر بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر درواز اے حسین پہ درواز اے حسن پہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے تولا نہیں قبول اللہ کہہ رہا ہے تولا نہیں قبول زہرا کے دشمنوں پہ تبرا کیے بغیر نو لاکھ سر جکے ہیں تبسوں کے سامنے نو لاکھ سر جکے ہیں تبسوں کے سامنے اسگر نے جنگ جیت لی ہملا کیے بغیر دروا تابلے گوھر شیر سرواد پڑے مامن غاشب فیدک کاناک رگڑتا ہی رہ گیا غاشب فیدک کاناک رگڑتا ہی رہ گیا جنت میں ہر چلا گیا تبا کیے بغیر دروا زائی حسین پہ سجدہ کیے بغیر سلوات پڑے گو ماشاءاللہ بہت خوبصورت جزاکرلہ بارے دیگر بلند تر سلوات بارے دیگر بلند تر سلوات بارے دیگر بلند تر سلوات بارے دیگر بلند تر احمد بھئی میں نے مصرے کچھ اور پڑھنے تھی لیکن جس طرح مجھے حمد کے مصروں پہ دعا ملی ہے نا میرا دل کر رہا ہے میں مصرے چینج کر دوں اور میں غدیر سے کربلا کی طرف آ رہا ہوں اس طرح محمد نے دکھائی ہے ولایت غدیر پہ اس طرح محمد نے دکھائی ہے ولایت ہر وقت ہر ایک ذہن پہ چھائی ہے ولایت آپ کی دعائیں اس طرح محمد نے دکھائی ہے ولایت ہر وقت ہر ایک ذہن پہ چھائی ہے ولایت غیروں کو تو غیروں نے بنا رکھا ہے مولا غیروں کو تو غیروں نے بنا رکھا ہے مولا حیدر کی فقط عرض سے آئی ہے ولایت اگلے مصرے پہ آپ کی سماعتوں کو میں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ غیروں کو تو آگے بھی بہت اچھی توجہ ہے آپ کی غیروں کو تو غیروں نے بنا رکھا ہے مولا ہیدر کی فقط عرض سے آئی ہے ولایت حسنین نہیں عید کے بٹھائی ہے ولایت مقتل کے سلگتے ہوئے ہنگام میں شہنے بہت بڑی مثلیں مقتل کے سلگتے ہوئے ہنگام میں شہنے اولاد کا خوندے کے بچائی ہے ولایت اکبر کے جگر نے اسے آباد کیا ہے اکبر کے جگر نے اسے آباد کیا ہے اب باس کے ہاتھوں نے سجائی ہے ولایت کہنے کو تو سجاد ہے پر بنت علی نے جلتے ہوئے خیمے میں بچائی ہے ولایت آشور کو ہم کیوں نہ کریں خون کا ماتم گھٹھی میں میری ماں نے پلائی ہے ولایت گھٹھی میں میری ماں نے پلائی ہے ولایت محسن کا لہو کہتا ہے یہ سارے جہاں سے محسن کا لہو کہتا ہے یہ سارے جہاں سے خونِ ابو طالب کی کمائی ہے ولایت داد کے بڑے مصریں ہیں لیکن عدب پڑھنا بھی اسی ممبر کا شیوہ ہے محسن کا لہو کہتا ہے یہ سارے جہاں سے خونِ ابو طالب کی کمائی ہے ولایت آخری مصروں پہ آپ کی دعا چاہیے پہچان ہو اے شمس حسب اور نصب کی حسب کہا جاتا ہے اوپر سے آنے والے اور نصب آپ کی جنریشن جو آنے والی ہے پہچان ہو اے شمس حسب اور نصب کی اللہ نے یوں بھی تو بنائی ہے ولایت اللہ نے یوں بھی تو بنائی ہے ولایت اب آپ کے سامنے ملتمی سنننے زاکر جناب حامد علی صاحب سے کے وائے اور بارگاہ محمد وعالی محمد میں نظران آئے عقیدت پیش کریں ان کی عمر کو نہیں دیکھنا کیونکہ ہمارے مذہب میں عمر کی کوئی اوقات نہیں باوازِ بلند صلوات نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری حسینیت موسینیت یزیدیت مرداد یزیدیت اہلِ بہت دے تمام دشمناتِ لعنت باوازِ بلندار صلوات کم لاجی آئے کم وکھرے وخائی جاند آئے کم لاجی آئے کم وکھرے وخائی جاند آئے علی 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 کہکے تھوڑی جانی مٹی لے کے علی 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 کہکے تھوڑی جانی مٹی لے کے جاند آئے � سمجھے اور خُرے وخائی جاند آئے عللی علی 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 کم لاجی آئیں کم وکھرے وخائی جاند آئے ویچے با میں کون رکھے تینوں کا دا پالا اے ساڑھا بیلو لہود مرضیاں والا اے اپنے حر سے دیو تاں ویچ ویچ کھائی جاندھا اے کم لاجی آئے کم وکھرے وہ خائی جاندھا اے جعفری سکول ویچ اتنی پڑھائی ہے جعفری سکول ویچ اتنی پڑھائی ہے جنہ بندے آنے بی بی زہرہ ستائی ہے انہ بندے آتے ساتھوں لانتا پواہی جاندھا اے کم لاجی آئے کم وکھرے وہ خائی جاندھا اے بازے بلانتر صلوات بارے دیگر بلانتر صلوات بارے دیگر بلانتر صلوات جب تلک بابِ ہوائج کا اشارہ نہ ہوا جب تلک بابِ ہوائج کا اشارہ نہ ہوا ہم تو کیا چیز ہیں شاہوں کا گزارہ نہ ہوا جب تلک بابِ ہوائج کا اشارہ نہ ہوا جب تلک بابِ ہوائج کا اشارہ نہ ہوا ہم تو کیا چیز ہیں شاہوں کا گزارہ نہ ہوا ماشاءاللہ پڑا لکھا مجموع بیٹھا ہے بچوں کے لئے بتا رہا ہوں کہ موج قطرے کو کہا جاتا ہے ایسے انداز سے غازی نے بھرا مشکیزہ یہ ابھی پانی بھر رہے ہوں گے تو شاید اس وقت ٹیپ کھولا ہوگا تو کچھ نہ کچھ پانی ضائع ہوگیا ہوگا ایسے انداز سے غازی نے بھرا مشکیزہ عاشم بھائی ایسے انداز سے غازی نے بھرا مشکیزہ ایک بھی موج کا دریا کو خسارہ نہ ہوا عاشم بھائی ایسے انداز سے غازی نے بھرا مشکیزہ ایک بھی موج کا دریا کو خسارہ نہ ہوا ابھی تک سورج اتنا گرم کیوں ہے اس کی رزن بتانے لگا ہوں اگلے مصرے میں پارہ ٹیمپریچر کو کہا جاتا ہے پڑ گیا ہوگا کہیں اکسے جلالِ عباس پڑ گیا ہوگا کہیں اکسے جلالِ عباس یہ جو ٹھنڈا کبھی خرشید کا پارہ نہ ہوا بہت شکریہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا پڑ گیا ہوگا کہیں اکسے جلالِ عباس یہ جو ٹھنڈا کبھی خرشید کا پارہ نہ ہوا کہیں دشمن کے پیادے کہیں اسوار گرے پیادے کہا جاتا ہے پیدل چلنے والے کو کہیں دشمن کے پیادے کہیں اسوار گرے جس طرف دیکھ لیا شیر نے دو چار گرے کہیں دشمن کے پیادے کہیں اسوار گرے جس طرف دیکھ لیا شیر نے دو چار گرے لڑکھڑاتی ہوئی دنیا میں سنبھل لے کے لیے لڑکھڑاتی ہوئی دنیا میں سنبھل لے کے لیے ہمدرِ حیدرِ کرار بسو بار گرے کربلا رخ سے ذرا دیر ہٹا لے جو نکاب مصر میں بڑا دام لگ رہا تھا کربلا رخ سے ذرا دیر ہٹا لے جو نکاب یہ ابھی مصر کا چڑھتا ہوا بازار گرے یہ ابھی مصر کا چڑھتا ہوا بازار گرے مصر میں میں بی بی زینب کی نصیت بتا رہا ہوں بچوں کو جنگ اس طرح سے ہو ذینب نے کہا بچوں سے جنگ اس طرح سے ہو ذینب نے کہا بچوں سے دشت سے گرد اٹھے لش کرے کفار گرے پاؤں اس طرح سے پاؤں اس طرح سے آپ کے ساتھ پہلی دفعہ میری ملاقات ہیں اور انشاءاللہ ملاقات چلتی رہے گی انشاءاللہ اور مزاج انشاءاللہ ہم آشنا ہو جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ اس طرح سے ہو ذینب نے کہا بچوں سے دشت سے گرد اٹھے لش کرے کفار گرے پاؤں اس طرح سے رکابوں میں جمائے رکھنا پاؤں اس طرح سے رکابوں میں جمائے رکھنا کل کوئی یہ نہ کہے جعفرِ تیار گرے اس کو عباس کے ہونٹوں نے بلندی دی ہے اس کو عباس کے ہونٹوں نے بلندی دی ہے یہ تو ممکن ہی نہیں پیاس کا میار گرے عدب پاڑا ہوں عدب پاڑا ہوں یہ بھی میں مرحب بھی شروع کر دوں لعنتیں مجھے ساری آتی ہیں میرا دل نہیں کہا رہا اس کو عباس کے ہونٹوں نے بلندی دی ہے یہ تو ممکن ہی نہیں پیاس کا میار گرے اس کو کہتے ہیں شجاعت کی لغت میں عباس حضرت عباس کا معنی بتا رہا ہوں لغت میں اس کو کہتے ہیں شجاعت کی لغت میں عباس ہاتھ ہو جائیں کلم پھر بھی نہ تلوار گرے ہاتھ ہو جائیں کلم پھر بھی نہ تلوار گرے ہاتھ ہو جائیں کلم پھر بھی نہ تلوار گرے اب آپ کے سامنے ملتمش ہوں حماد اہلِ وید جناب احمد ارشد صاحب سے کیوائیں اور بارگاہ محمد وعالی محمد میں نظران آئے حقیدت پیش کریں بابا عزبولان صلوات بارے دیگر صلوات پلیں محمد علی محمد بابا عزباللہ من شیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِيَ يَا اَيُّ عَلَّذِينَا مَنُسَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درود پڑے محمد علی محمد پر اللہ الرحمن 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 اللہ الرحمن 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 میں سرے ممبر جو کرتا ہوں سنائے فاطمہ میں سرے ممبر جو کرتا ہوں سنائے فاطمہ میں سرے ممبر جو کرتا ہوں سنائے فاطمہ اگلی لین سنیے گا میں سرے ممبر جو کرتا ہوں سنائے فاطمہ کیوں کرتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ شامل ہے رضاے فاطمہ میں سرے ممبر جو کرتا پہلا شعر آپ کی گوشت گزار کر رہا ہوں اور ماتمیوں کے نظر بطور ایک خاص شعر ہے اور کیا لیں گے سلاو ماتم شبیر کا اور کیا لیں گے سلاو ماتم شبیر کا ماتمی کو مل رہی ہے جب دعائے فاطمہ ماتمی کو مل رہی ہے جب دعائے فاطمہ میں سرے ممبر جو کرتا درود پڑے محمد آلی محمد پہر آواز کے لئے میں تھوڑا سمازت خواہوں کیونکہ موسم بھی اپنا روح بدل رہا ہے اور ہماری آواز بھی اپنا روح بدل رہی ہے اس وجہ سے تھوڑا سمازت خواہوں لفظوں پر گھول کیجئے گا میں سرے ممبر جو کرتا اللہ تعالی نے پاک سے گئے تھا کائنات سلام علیہ وآلہ کو کیا شان بخشی ہے شعر میں پیش کر رہا ہوں کر دیا اعلان یہ اللہ کی یک تائنے کر دیا اعلان یہ اللہ کی یک تائنے کون سا اعلان فاطمہ جیسا نہیں ہے کوئی سوائے فاطمہ فاطمہ جیسا نہیں ہے اللہ فاطمہ جیسا نہیں ہے کوئی سوائے فاطمہ میں سرے ممبر جو کرتا اور میں آیت تطہیر اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُّ زِبَانَ کا مُرِجْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ بَا يُتَحِرَكُمْ تَطْحِرَا اللہُمَا صَلِحِ میں اس آیت کی تکمیل بتانے لگا ہوں کیسے ہوئی میں تکمیل بتانے لگا ہوں شعر میں مُرْتَزِي ہے آیتِ تطہیر آنے کے لیے مُرْتَزِي ہے آیتِ تطہیر آنے کے لیے دیر بس اتنی ہے کہ چادر میں آئے فاطمہ دیر بس اتنی ہے کہ چادر میں آئے فاطمہ میں سرے مِمبر جو کرتا مُرْتَزِي ہے آیتِ تطہیر آنے کے لیے مُرْتَزِي ہے آیتِ تطہیر آنے کے لیے دیر بس اتنی ہے کہ چادر میں آئے فاطمہ مُرْتَزِي ہے آنے کے لیے مُرْتَزِي ہے آنے کے لیے بطول حق پر ہیں بطول حق پر ہیں زیادہ مطلع سمات فرمائیے ہے اَنبِياء کا قیدہ بطول حق پر ہیں ہے اَنبِياء کا قیدہ بطول حق پر ہیں جس جس کا قیدہ میرے ساتھ بولے گا اے انبیاء کا قیدہ بطول حق پر ہیں کیسے حق پر ہیں ہر ایک حق سے زیادہ بطول حق پر ہیں اے انبیاء درود پڑے محمد عالم محمد پر مولا کے مداخان تشریف لے ہیں مولا ان کے ریز کے معرفت میں مزید اضافہ فرمائے بارے دگر صلوات پڑے محمد عالم محمد پر قبلہ میں کلام پیش کر رہا ہوں پاک سکیتہ کی بارگاہ میں جس کا ردیف ہے بطول حق پر ہیں ہے انبیاء کا قیدہ بطول حق پر ہیں ہر ایک حق سے زیادہ بطول حق پر ہیں ہے انبیاء کا قیدہ بطول حق پر ہیں پہلا شر آپ کی گوشت گزار کر رہا ہوں اگر یہ دین خدا ہے تو پھر خدا کی قسم اگر یہ دین خدا ہے تو پھر خدا کی قسم اصول دین ہے پہلا بطول حق پر ہیں ہے انبیاء کا قیدہ بطول حق پر ہیں وہ شخص چھوڑ دے کہنا رسول کو صادقے وہ شخص چھوڑ دے کہنا رسول کو صادقے وہ شخص چھوڑ دے کہنا رسول کو صادقے جو شخص کہہ نہیں سکتا بطول حق پر ہیں ہے انبیاء کا قیدہ بطول حق پر ہیں عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی عباد کس طرح یہ سہن فاطمی ہوا نہ جانے کس کی نظر لگی یہ گھرمات میں ہوا دعا چند مصائب کے تبرکن اشار پاک سگیدہ کی بارگاہ میں پیش کر کے طالب دعا کیے ہیں شمر نے دو قد ایک خنجر سے کیے ہیں شمر نے دو قد ایک خنجر سے لہو سے نکا پہنچا بہر کی چادر سے کیے ہیں شمر نے غریب زہرہ وہی روتے روتے مر جاتا بہن اٹھا کے نہ لاتی جو لاش اکبر سے کیے ہیں شمر نے اللہ علیہ نت اللہ علیہ لکوم ظالمین دروب بڑے محمد علی محمد پہ اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد حالی محمد کرتے ہیں بے قسوں کو پریشان عید پر ہوتا ہے گھر بطول کا ویران عید پر حیدر کا سر کٹا کبھی مسلم زبا ہوئے زینب کو لوٹتے ہیں مسلمان عید پہ باوازِ بلند صلوات بارے دیگر بلند تر صلوات صلوات یہ نسخہ یاد کر لو دل کی دنیا کو بسانے کا حیام جس حوالے سے چل رہے ہیں یہ نسخہ یاد کر لو دل کی دنیا کو بسانے کا علی سے پیار ہو جائے تو ویرانی نہیں ہوتی یہ نسخہ یاد کر لو دل کی دنیا کو بسانے کا علی سے پیار ہو جائے شاہ جی علی سے پیار ہو جائے تو ویرانی نہیں ہوتی نبی کی یال کو باغ فدق واپس کرو ورنہ غصب کا مال گھر میں ہو تو قربانی نہیں ہوتی غصب کا مال گھر میں ہو تو قربانی نہیں ہوتی اب آپ کے سامنے ملتمس ہوں سالکِ سراتِ مستقیم باغبانِ ملتِ تشیع جناب سید سکلین ابباس بخاری صاحب سے کے موائیں اور بارگاہِ محمد و آلِ محمد میں نظران آئے عقیدت پیش کریں باوازِ بلند سالوات اللہ حضب سے دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کلِ ولیِ قَلْ حُجَّتِ ابنِ الْحَسْنِ علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا آبائے فی آزی ساتے وفی کل لسا ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصروں ودلیلوں وعینا حتی تسکنہو ارزکتون وطمتیہو فیہا طویلا یا رب محمد وعلا محمد صلی اللہ محمد وعجل فراجہ علی محمد سلوات بواز بلند سلواتہ بننا عظیم عبادت ہے اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو بلند سلوات مجلس پاک دیکھ قبولیت و محنت واسطے بلند سلواتہ ساڑے جتنے بھی زاکرین علماء کرام اور اس ناکے دے جتنے بھی ازادار اس دنیا تو ٹوڑ گئے نہ دی بلندی درجات واسطے ملک سلوات محمد وعجل فراجہ علی محمد حسینیت حسینیت یزیدیت حق سیدہ دشمنہ تلانت اہل بہد سبی دشمنہ تلانت سلوات ایسی پڑھو زبان دے گناہ معاف ہو حسینیت بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدل لے اہلیہ سلام و سلام و علیہ و امام بادو بسم اللہ الرحمن الرحیم الفاتمہ تو بزاوت منی سلوات دعا ہے میڈا مالک بانیاندی صفیہ ازا اپنی بارکج قبول فرمائے میڈا مالک انا دے مال جان عزت اور عزت کی جزافہ فرمائے آل محمد عزت ازمہ دا واسدہی جتنے مومن ازادات شریف فرمائے انہدہ قدم بقدم اس پاک بارکجی توڑا ہے منظور و مقبول فرمائے امین سارے اکھو بہت بڑی دعا کرے میڈا مالک اس وقت تک اسے ماتمی ازادار کماؤت نہ دے میں جب تک چوڑن دی زیارت نصیب نہ ہوئے میڈا مالک اس نازق دورج ہر شریف خاندان دا پردہ مفوظ فرمائے مارفت امام زمانہ نصیب فرمائے ویلائے علی تک قیم رہن دی تفیق عطا فرمائے ساڑھے لکہ دعا وند اکو دعا ساڑھے باروے امام دا جلد و جلد ظہور فرمائے باروے اکا دے ظہور و سلامتی واسطے بلند صلوہ اجازت ہے ذکر پاک داغاز کریے درود بیجوال محمدی ذات ہے تھوری جگر اس نے میک دی آواز کھول منجے ذرا آسانی ہوئے سی درود بیجوال محمدی ذات ہے اللہ تی درود بیجوال محمدی ذات ہے پاک سیداد نال مجلس منصوب ہے آیام سیدہ ہن تو میرا دل ہے جو ذکر بھی پاک سیداد اگیتہ ہنے کیونکہ یہ اوہ شہزادی ہے جہری شہزادی حجتہ واسطے حجت بھی پی ہے اللہ نے جتنے بھی نبی بیجے جتنے بھی امام بیجے ہر حجت دی کوئی نہ کوئی نشانی اس کائنات اچھ مجود ہے جمیگور کی تونجے کستوری خشبو جناب آدم علیہ السلام دی نشانی ہے تھوڑا تھوڑا میں نہ بولے سی انشاءاللہ لطف آسی کستوری خشبو جناب آدم علیہ السلام دی نشانی ہے غلاب دے پھلان تو لاوہ کائنات دے جتنے پھلان دی خشبو جناب ہوا دی نشانی ہے صاحبان علم مقیدت اور پڑے لکھے صاحبان اچھ بردہ بیاں یاد رکھیں معصومین دیا نشانیاں ہمیشہ خشبو دار ہون دی ہیں معصومین دیا نشانیاں ہمیشہ خشبو دار ہون دی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نشانی مقھی جی کوئی ایسا شہ سڑے نہیں ہے جیسے ذکر اللہ نے قرآن اچھ کیتا ہے یہ مقصوص لوگوں کے لیے شفا ہے ہر کہنوا سے شفا نہیں مقصوص لوگوں کے لیے شفا ہے معصوم تو پوچھا گیا آقا ماکھی کس بندے کوئی شفا دیسی تیرہ میڑا امام پہ آدھا ہے ماکھی اس بندے کوئی شفا دیسی جنہیں دل اچھ علی رہندہ ہو سی بڑی میرے بڑی بڑی میرے بڑھنے جی بڑی میرے بڑھنے ماکھی اس بندے کو شفا دیسی جنہیں دل اچھ ویلائے علی ہو سی لوہ کو موم کر دینا حضرت دعود علیہ السلام دی نشانی چلو جرے پرشان تھی گئے توڑی پرشانی ودا ہوا چا علی علی پرشان تا نہیں ہونے پتہ لگ ویسی قدودی وال حضرت یونس علیہ السلام دی نشانی چالی دی آرے مچھی دے پیٹے چھ رہے بزروں کو دعا فرمی دریائے دجلہ دے کنارے تھی آکے نکلائے بدن احساس ہو چکا ہے نرم ہو چکا ہے اتنا نرم ہو چکا ہے جو سورج دی تپش برداشت نہیں کر سکتا اللہ قدودی وال پیدا کی تھی جائے ساوے تے چوڑے پتن دے نال اپنے جیسے پنگڑا پا ہے یونس ہے اللہ دا نبی اللہ دی ہائی حجت ہون میں دو رہے کی دے دو مارفہ دیکھنا چاہنا یونس ہے اللہ دا نبی اللہ دی ہائی حجت اس دی تگین کی آج تک مچھٹے مکھی دی جورت نہیں جو قدودی وال دے نیڑے بنجے یونسے اتے بیع سکے کیوں او جان دی ہے جو اے اللہ دی حجت دے نال منصوب ہے لاہور علیہ ونہ آپ فیصلہ کرو جتاں نبیان دے نال منصوبات اتنا اتنا ہمیں اتنا عباس دے علم دی کیا شان ہو سی یا علیہ ونہ آپ فیصلہ کرو اتنا سرگاری آباس دے علم دی کیا شان ہو سی اتنا شبیہ ذل جناہ دی کیا شان ہو سی اتنا شہزاد علیہ سگد جھولے دی کیا شان ہو سی ہر حجت دی کائنات ہے کوئی نہ کوئی نشانی موجود ہے تو اڈے رسول دی نشانی گلاب دا پھول لے کیا ہے گلاب دا پھول اور خود معصومین پہ فرمین دیں جڈائیں گلاب دے پھول دی خشبو سنگو ساکو یاد کی تک کرو سرکا فرمین دیں جس بندے مومن عزہ دار گلاب دے پھول دی خشبو سنگی ساکو یاد نہ کیتا ساڑا مکروز ہے جس بندے گلاب دے پھول دی خشبو سنگی تیال محمد کو یاد نہ کیتا آل محمد مکروز ہے سرکا فرمین دیں جڈائیں گلاب دے پھول دی خشبو سنگو رسول کو درو دی شکل اچھ یاد کیتا کرو آقا کیویں سرگاہ فرمیندہ پہ نے ہک نہیں میں اپنے سہن اچھ ارام فرما رہے ہیں رسول دا حرم پہ یاد دی سرگاہ محمد اپنے سہن اچھ ارام فرما رہے ہیں جو سورج دیاں کرنا نے رسول دا جسم کو مس کیتا ہے آدھی پسینہ جاڑی ہوئے ہیں میں مناسب نہیں سمجھا جو رسول دا پسینہ زمین تے بنجے میں جلدی دی نال ہک برتنے چھ رسول دا پسینہ جمع کیتا ہے انج برتن بند کر کے کمرے چھوانج کے رکھاں تھوڑی دیر بعد وانج کے دیکھاں رسول دا پسینہ گلاب دے پھلے تقسیم ہو چکا ہے رسول دا پسینہ گلاب دے پھلے تقسیم ہو چکا ہے تمام ماہرین محققین نے لکھے خون پسینے تو ستر درجہ ود ہندہ ہے آپ فیصل کرو جن دا پسینہ گلاب دے پھلے اندے خون دی کیا تصیم ہو چکا ہے جن دا پسینہ گلاب دے پھلے تجھے شہزادی دی نال آج دی مجلس منصوب ہے یہ شہزادی ہے حجت واسطے حجت یعنی آدم واسطے حجت میں پہلے حجت ہے اس وجہ تو نہیں ہے تاکہ توقعی سے حجت ہی سمجھے چاہے آدم واسطے حجت نو واسطے حجت ابراہیم واسطے حجت یقوب واسطے حجت یوسف واسطے حجت عیسی واسطے حجت توڑی چپ تو صدقے جاوان ایسی شہزادی ہے جہری خود بابے واسطے حجت ہے ایسی شہزادی جہری خود بابے واسطے حجت اہل سنت بھائی اپنی کتابیں چلکھ دیں اگر ستر دفع پاک مکدومہ بابے دے سامنے آوے ہا نبی اٹھی کے تظیم کرنا اگر ستر دفع بار بار پاک مکدومہ اپنے بابے دے سامنے آوے نبی اٹھی کے تظیم کرنا اگر پاک محمد فرمایا پاک سیدہ فرمایا بابا جان تُسا نہ اٹھا کرو محمد مصطفیٰ اپنی بیٹی دی پیشانی تے بوسا دیکھ کے فرمینے سچ دسا میں کوئی آپ اٹھنا پچھا رہا گئے یار پچھا رہا گئے میں کوئی آپ اٹھتا جیڑے ویلے تُو میرے سامنے آوے آوازیں تو ہی جان دیں محمد اٹھ میری کنیزہ استقبال کر یعنی ہن سردار اٹھے سردار اٹھن دے نوکر بھی اٹھے یعنی نبی اٹھے اسگر بائی دے نبی دے اٹھن دے نالا صحابی اٹھے نبی اٹھے دے نبی دے اٹھن دے نالا جنت چہورہ اٹھیا نبی اٹھے دے نبی دے اٹھن دے نالا چوتھے اسمان دے حیصہ اٹھیا چلیں جی کیوں نہ اٹھا جن دے ترام واسطے محمد دے محمد دے نالا پوری کائنات اٹھے اکو بطولہ دے نا تے بطول جن دے احمد تے کئی وار اٹھے اکو مشکل کوشاہ لی آنے جن دے احمد تے سیدہ اٹھے اکو مشکل کوشاہ لی آنے اس شہزادی حجتہ محمد دے حجتہ اور پتہ ہجتہ مطلب کیا ہے کیونکہ عربی زبان تے لفظ ہے حجتہ مطلب رہنما ایسی شہزادی ہے رہنما یعنی سہبان احترامہ سی خود موتروں میں وہ خود تیرا یاروہ امام پہا فرمیدہ نَحْنُو حُجَّتُ اللَّهِ عَلَى الْخَلْقُ وَجَدَّةُ حُجَّتُ عَلَيْنَا ہم کائنات کے لیے حجت ہیں پاک شہزادی پیادی ہم کائنات کے لیے حجت ہیں تیرا میڑا امام پیاد ہے ہم کائنات کے لیے حجت ہیں اور ہماری ڈاڑی ہمارے لیے حجت ہے ایسی شہزادی حجتہ وست حجت ہے آج بھی جس طرح ہر حجت دی ہر نبی دی ہر ایمان دی کوئی نہ کوئی نشانی اس کائنات اچھ موجود ہے اسے درہا اس پاک سیدہ دیا چار نشانی اس کائنات اچھ موجود ہیں پہلی اس بی بی دی جیری نشانی ہے اوہے سحیفہ فاطیمہ کیا ہے سحیفہ فاطیمہ دو لفظ استعمال ہوں دیں ہی کتاب ہی صحیفہ لفظ کتاب زمینی کتاب آسیب استعمال ہوں دیں آسمانی کتاب آسیب استعمال ہوں دیں لفظ سحیفہ فقط اس کتاب سے استعمال ہوں دیں جری بلندی تو پس تھی علی پاس سے نازل ہوئے بی بی دہ ایک صحیفہ کیا پچونجہ ہزار مرتبہ جبریل آیا بطول دی دہلیس تے کتنی دفعہ آیا ہے پچونجہ ہزار مرتبہ جبریل آیا سیدہ دی دہلیس تے تے پاک مقدومہ تے جبریل دیا جریاں آپ سے چگالی تھا یا ان علی نوٹ کیتی ہیں تو کتاب بن گئی ہے علی نوٹ کیتی ہیں جو لو جی کو جرے پرشان تھی بی بی دہی کلک بھی محدثہ چھٹے امام دکول ایک بندہ کیا داکہ محدثہ کہیں کو آدن امام فرمیدن محدثہ اس بی بی کو آدن جو ریفرشتی اندنال کلام کرے پاک سیدات ملائکہ دیا جریاں آپ سے چگالی تھے علی نوٹ کیتی ہیں وہ کتاب بن گئی ہے کتنی دفعہ ہے جبریل بطول دی دہلیس تے میں تقریباً پہلا موقعی جاتے کھان کلونی اچھا اگلے سال جو وادتا وہاں تو سا پہچان گنسو میں کوئی پہچان گنسو نا بھئی سارے اتنا ذہن ہے جبریل آیا پچونجہ ہزار مرتبہ بطول دی دہلیس تے تے پاک سیداتی کا سمیت جیرے ویلے پانچ چادت تھے لے کٹھی ہوئن پشدہ پیائی آ رب ومن تحت القصہ پاننے والی پانچ چادت تھے لے بہانا لہین کون اے پانچ چادت تھے لے بہانا لہین کون آواز تحید اے فقال عز وجل یا ملائکاتی یا سکان سمواتی انی مخلق تو سمام مبنیتوں ولا حرز مدیتوں ولا کمر منیروں ولا شمس مزیتوں ولا فلک یدور ولا بہر یجری ولا فلک یسری اللہ فی محبت حاولہ الخمسط اللہ زینہ ہم تحت القصہ آواز تحید اے جبریل میں کائنات بنائی تے چادر آلان دے صدقے بولی آج رب اندب ہو سکتا جی کو خالق زبان عطا کیتی ہے میں کائنات بنائی تے چادر آلان دے صدقے میں آسمان بنائی تے چادر آلان دے صدقے میں زمین بنائی تے چادر آلان دے صدقے میں چند بنائی تے چادر آلان دے صدقے میں سورج بنائی تے چادر آلان دے صدقے میں دریاں بنائی تے چادر آلان دے صدقے میں تارے بنائے تے چادر آلان دے صدقے میں سیارے بنائے تے چادر آلان دے صدقے بے شک جس بندے کو سردی لگ دی بے شک نہ بولے جڑا بندہ کی دا تو معافت رکھ دا اس بندے دنال میری گالے لاہور علی آواز دے توحید آئی جبریل پرشان نہ تھی میں آدم بنایا تے چادر آلان دے صدقے میں نو بنایا تے چادر آلان دے صدقے میں یوپو بنایا تے چادر آلان دے صدقے میں یوسف بنایا تے چادر آلان دے صدقے میں ابراہیم بنایا تے چادر آلان دے صدقے میں اسماعیل بنایا تے چادر آلان دے صدقے میں عیسیٰ بنایا تے چادر آلان دے صدقے لہوش پلونیالو جیڈا بندہ ٹکڑ بطول دا کھاندائے او نہ بولا تڑک لکسی آوازے تو ہیدائی جبریل میڈیال پاسڈیک میڈیال پاسڈے آوازے تو ہیدائی جبریل پرشانت تھی میں تیکو بنایا تے چادر آلا پانچ چادر تھلے بہان الہن اللہ کو جلال آیا جبریل ہیک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں ڈفعہ نہیں پچوانیہ ہلار مرتبہ بطول دی ancestors گیاں کیں میںfriendly بہنگwdہ nika поchn Liter ملکھ ہمیشہ بکھلا ڈٹھائیا آج کرتے پتہ نہیں پیا لگتا محمد کی تھا بیٹھائے علی کی تھا بیٹھائے بری میربانی ہے بری میربانی جی بری میربانی ہے ہمیشہ وہ کھراڈک تھا ہے آج چادت اللہ فرمایا ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا پہلی اس شہزادی دی جیری نشانی ہے وہے صحیفہ فاطمہ جس وچوگالی مجود ہیں جیرییاں فرشتیاں دنال ہوئی ہیں کتنیا نشانے سیدادی ہیں چار پہلی صحیفہ فاطمہ دوسری جیری اس پاک سیدادی نشانی ہے وہے نماز فاطمہ کیا ہے نماز فاطمہ بی بی دے نام دی نماز ہے اے پانچ نمازہ پانچ پاک دنال منصوب ہے تو پاک سیداد دنال ایک نماز منصوب ہے نماز فاطمہ پتیس نمازہ کیا فید ہے اس نمازہ کیا فید ہے بی بی آدی اے کائناتچ تیری کوئی ایسی دعا قبول نہ ہوندی پہی ہوئے جملہ میں آگ چھوڑا ہے یار کوئی بھی دعا ہے قبول نہ ہوندی پہی ہوئے بھائی زیارات تے ونجھنا چلنا ہے کربلا ایراک کے شام دی گھر واسے پرشان ہے بیٹی دے رشتے واسے پرشان ہے اولاد واسے پرشان ہے گھر واسے پرشان ہے رزق واسے کمی ہے کوئی بھی تیری دعا ہے بی بی آدی اے پرشان ہوندی ضرورت نہیں یہ دو رکات نماز فاطمہ پرچا قبول یا دی یار امامہ دی ما زامنے بی بی شرط رکھیے قبول یا دی یار امامہ دی ما زامنے تری جی ایس بی بی دی نشانی دعا نور پرشان تھی گئے ہو یہ جو سترہ دے بول لیا کرو کیا ہے دعا نور جس سوچ لفظ نور بار بار استعمال ہویا ہے یہ مسجد ہو سکت نہیں تھا مفاتی یا وظائفہ برار ہوئے تو اس سوچ دعا موجود ہے جس سوچ اسگر بھائی لفظ نور بار بار استعمال ہویا ہے یعنی بسم اللہ نور بسم اللہ نور نور اس اطریجہ لفظ بسم اللہ نور اللہ نور پتیس دعا در کیا فیدہ ہے بی بی آدھی ہے کہے نہ تیج کوئی ایسی بیماری جہستہ علاج کوئی ڈاکٹر حکیم نہ کر سکتا ہوئے بی بی آدھی ہے یہ عام سیدہ نہیں بیکو جی رویلے جناب آدم علیہ السلام کو عالم ملکودی سیار کرائی گئی تھی ہک آدھی سامنے تصویر نظر آئی جناب آدم فرمایا مالک استعطارف فرمایا وجہ تخلیق ایک کائنات محمد وجہ تخلیق ایک کائنات محمد فرمایا اندھے گالے چہار فرمایا شیعہ دا پہلا امام اندھے سارتے تاج اندھا بابا محمد اندھے کننچ دو دور ہک سبز ہک سورک فرمایا ایک حسن ہک حسین آفیس لکلو جس بی بی دے زیور نبوت اور امامت علیہ وانے جس بی بی دے زیور نبوت اور امامت علیہ وانے وہ سیدہ دا کیا کمال ہو سی ترہے نشانیاں صحیف فاطمہ نماز فاطمہ دعائے نور چوتھی توری جہاں پاک سیدہ دی نشانی ہے جہاں توری نماز دا حصہ ہے کیا ہے تسبیع اللہ زندگی دراز کرے تسبیع فاطمہ تسبیع نہ محمد دیے نہ علی دیے نہ حسن دیے نہ حسین دیے نہ قیامت تک اسے ہور دی ہو سی تسبیع دی مالک آج بھی سیدہ اور پتہ سب تو پہلے کھا کے شفاہ دی تسبیع بنائی کہیں اور پڑھی کہیں سب تو پہلے کھا کے شفاہ دی تسبیع بنائی ام سلمہ پڑھی خود بطول ہے پڑھی خود بطول ہے رسول اپنی زندگی ہے چھو ام سلمہ کو کربلا دی مٹی دی تھی فضیلہ دا جملہ ہے تے فرمایا اس مٹی دے دو حصے کی تھی جنابی ام سلمہ نے مٹی دے دو حصے کی تھی ادھی مٹی دی تسبیع بنا کے بطول کو توفہ پیش کیتا ادھی مٹی کو شیشی چے باندھ کیتا سرگار محمد فرمایا حسین وطن چھوڑی اس مٹی کو رہنے فضیلہ دا جملہ ہے جیرے ملے کھون بن بن جے سمجھے حسین مارا گئی ہے بھئی یہ جملہ ہے طریقہ چی مل دا ہے ملوم ہویا حسین دا محرم شہید ہو گئے ام سلمہ دے کول جیرے مٹی آ اور رنگین ہو گئی اوہ کھون بن گئی ملوم ہویا جت تھا ہی کھا کے شفاہ ہو سی اوہ دا محرم کو رنگین ہو ویسی اوہ دا محرم کو خون بن ویسی دا محرم کو اگر کوئی حسین دا ماتمی عزادہ زنجید چلاوے عزادہ نہ بولے سی دا محرم کو اگر کوئی حسین دا ماتمی عزادہ زنجید چلاوے اپنی کند رنگین کرے اس سے فتوہ نہ لائے بلکہ سمجھ بنجے جڈالہ کو کھلک کرن لگ گا ہے اس سے وجود چلا کھا کے شفاہدہ زرہ استعمال کیتا ہاں جڈالہ حسین دا ماتمی عزادہ کو کھلک کرن لگ گئے بھئی تو جتنے فتحے لائے جتنیاں مرضی پہ بندیاں لائے بندے کو کنڈا لگ گئے بنجے بندہ دا تر پتہ رہندہ مچھی دی ترہا میں کو کنڈا لگ گیا کنڈا لگ گیا دا محرم کو ہیک ہیک ماتمی عزادہ دار کو دا دا بندے زنجیر خسن دی کوشش کرتے ہیں وہ دا یا میں کو زنجیر مارن دے بھئی اس سے مجبوری ہے اس سے وجود چکھا کے شفاہ مجود ہے اس دا محرم بری میر بانی اس دا محرم رنگین ہوم نہیں ہوم نہیں جتنیاں مرضی پہ بندیاں لائے بشر کو بشر کیوں آکھا بندے اللہ نے پہاروں تو مٹی چاہی تو بشر دی کانڈا بنائی جنہی سخت اندھی ہے اللہ نے ہندوستانی چو مٹی چاہی تو بشر دی زبان بنائی جیسے رچ مٹھاس اندھی ہے تجیرے ویلے اللہ حسین دے ماتمی ازادارہ کو کھلگ کرن لگ گئے جت تھا ساریاں مٹیاں چاہ کے شامل کیتی ہیں اُتھا اللہ حسین دی جگہی کربلا دی مٹی چاہ کے بھی شامل کیتی ہے چوتھی سیدہ دی نشانی تسبیح فاطمہ پتی تسبیح بنی کی میں رسول اعلان کیتا ہے جو زورہ ستارہ لیسی اے ننڈا سا جو کہیں دے گارج لیسی سو اور خوش تھی گے کوئی آکھیں میڑے گھر کوئی آکھیں میڑے گھر کوئی آکھیں میڑی رسول دینا رشتہ داری یہ میڑے گھر جنہ نے قسم با خدا پورا سال گھار کو نہیں نہ دھوتا اُنہا ہیک ڈی اچھ کئی دفعہ دھوتا ہے پورے مدینہ چمبر کا سوری موقعی ہر کے اندھی زبان تے ہی کو لفظ میڑے گھر میڑے گھر میڑے گھر تجنہ دے گھار چلاہ نہا اُبِلکُل مطمئن ہیں پاک سیدہ اپنی حویلی اچھ مسلط بے کے عبادت کر رہی ہے جو را دے کیونے زور ستارے آسمان کو چھوڑا ہے بی بی پڑھنا شروع کی تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بی بی نے چوتی دفعہ اللہ اکبر دی تسبیح پڑی یہ ہر کوئی اکھی میڑے گھر میڑے گھر میڑے گھر قسم با خدا زور ستارے پورے شہر کو چھڑ کے علیدِ گھردہ تواف کرنا شروع کیتا ہے اللہ 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 تب بی بی بننا شروع کیتا ہے الحمدللہ 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 جرے ویلے زورہ ستارے ان گھر کو بلند کر کے واپس واللہ بی بی پڑھے سبحان اللہ سبحان اللہ چان نشانین بی بی دیں اس کائناتے چمجو صحیفہ فاطمہ نماز فاطمہ دعائے نور اور تسبیح جری سیدہ اتنی عزت رزمت مالکہ اتنا مسلمانہ محمد دھی کمارے نا جری تسبیدی مالکہ سجی حتنا لتسبی نہا پڑھ سکتی بلاوے علی دیا 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 توڑے تے راضی ہوں سیوائے گم شبید دنیا نہ کوئی گم نہ ڈکھو کبلا سا مجو دن حرف آخر تے پڑھ سن پاک سیدہ دی شہادت انہ دا حق بند ہے بڑا مارے مسلمانہ آجیب ہوں جو نا نجف الاشرف بہت بڑا روزہ ہے بادشاہ دا روزہ ہے مگر مولا علی علیہ السلام نے روزہ تے ہک ستہ لکھی ہوئی ہے جرے ویلے مومن آزادار اس ستر کو پڑھتا ہے ہر مومن آزادار دی دھار نکل وین دیئے پہلا سلام لکھا ہوئی ہے السلام علیکہ یا اول المظلوم اول المظلوم اس آدھیں حسین مظلومیں اس سارے آدھیں مومن آزادار حسین مظلومیں حسین وی مظلومیں علی وی مظلومیں مگر اینا دو ہاں مظلومہ دے کیچے ہک فرق کے کرو سواس سے یہ زیادہ فرق کے رائے ہووے شیعہ تیری ہائے نہ نکلے کیویں ہو سکدائے ماتمی آزادارو حسین او مظلومیں حسین دے زندگی کربلا دے میدان حسین دے ہوندیاں کسے ظالم اکبر دی ماں کو نہیں مارا حسین دے ہوندیاں کسے اسگر دی ماں کو نہیں مارا علی وی مظلومیں علی وی مظلومیں علی دہ داری آئے تے بطول جھنے کین دی رہ گئی ہے علی دہ داری آئے بطول کو تماجے لگ دے رہ گئے بھلاوے علی دے ہیں سوائے گا میں شبید دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو جنہ دی ہائے نکل گئی ہے ماں درباری چو زخمی ولی تے دھی شامی چو زخمی ولی ماں درباری چو ولی سارد واز سفید ہو گئے دھی شامی چو ولی سکا بی را محمد انفیہ رو کیا دے سجاد میرا جگر پھٹتا ہے میں کو دساہ انہا چو میڑی بین کے لیے رت وادگیئے تیرے امام دی رو کیا دو سامنے دیکھ جری چکٹے والا لی مظلور کربلا دے پاسے مو کر کے اکبر دویل پہ کریں دی یہیو تیری بھین آہ لیا ہے بھلا ہوئے علی دیا نہیں ہے تو آٹے تے راضی ہون سوائے گا میں شبید دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو بھین تے بھی را دی زواری دیکھو ماں کوئی مسلمان نہ مارا تے دیو کوئی بولو مسلمان نہ مارا کرو سواز سیادہ ماں کو کتنے لوگاں مارا ہے تے دھی کو کتنے لوگاں مارا ہے جرہا رومن دی نیتی آیا بیٹھا ہے جرہا مکان ڈیون دی نیتی آیا بیٹھا ہے رب اکبدی قصہ میں چھپی بندے ماں کو مریندے رہ گئے ہیں آئی تے دیرے وقت سچے آئے ضرور کا چھوڑ جری پڑھتے چاہے بیٹھے تیرے حق کے دعا کر کے ویسی کھان کو لونیا لے ہو چھپی بندے ماں کو مریندے رہ گئے حمیر بندہ جن دی آئے نہ نکل سی چھپی بندے ماں کو مریندے رہ گئے تے پورا ملک شام دھی کو مریندہ رہ گئی ہے بھلا ہوئے علیدیاں دھییاں تو آٹیتے راضی ہوں سیوائے گم شبید دنیا دا کوئی گام نہ دیکھو سولا لکھ بدماش مارنالہ بسیو کچھ پڑھ دا آگی علیدی دھی شام ہک دفع شام نہیں آئی ہک دفع شام نہیں آئی دو دفع شام ہائی ہے نہ ہوئے شام تے نہ رولانہ علیدی اندھییاں انجی کیوں نہ کھا جن دا برا کوئی نہ ہا مسلمانوں کو گھار رہا کے مارا ہے جیڑی اٹھاراں برا ماندی بہینہ اکو مسلمانہ گلیاں چمارا ہے چوکاں چمارا ہے بازاراں چمارا ہے بھلا ہوئے علیدی اندھییاں تو آٹیتے راضی ہوں دو دفع علیدی دھی شام آئی یہ جیڑی ویلی آئی نا دو جی دفع علیدی دھی شام ہی تھا ہی مہین کی بھلا صاحب دے حوال لے ممبر زیادہ انتظار نہ کرا میرے حصے دی دعا ہو گئی اللہی نا در صبح و دربار شام اچھ قیدی پیش کرے سوں علیدی دی سجے خبے ڈے کے رومنا شروع کیتا ہے فیزہ دی دے گالے چبائیں پاکی آدھی اکڑا ہی نرو میں کہیں رو آئی آئی آدھی جرے ویلے پہلی دفعہ سای تھے اک درخت مجودہ جائے درخت اتے میرے بھرا دے سارا لیسانگ کھڑائیا وانج دیکھا درخت مجودے میں بھرا کو یاد کر کے رونا جانیا فیزہ اوبالے قدم چاہ کے گئی موہ تے ماتم کر دی واپس والی رو کے آدھی علیدی دی درخت مجودے تے درخت ہار پتے اچھوں تیرے بھرا حسین دے کھون دے پاک کترے پہ ڈہن دن تو رو کے آدھی ہکمویزہ دے کھائیا سفید رنگ دے پکھیئن جہرے پر رنگین کر دن گردنا چے گردنا پاک مر بہتے آلیا کربلا دے پاں سے موکی تا ہے رو کے آدھی حسین پکھی مر دے پا ہے بہن جین دی ای بھلاوی علیدی دی دیا تو اڈے تیرا زیون تھوڑا جا مزاج لاؤ آئے کرو چاجری پرتے چاہی بیٹی ہے تیرے آکھے دعا کر کے ویسی رو کے آدھی پکھی مر دے پا ہے کوئی بھائی شام آئی کبھے نہ حاضر ہے علیدی دیا دیا تو اڈے تیرا زیون فیزہ سہارا دیتا ہے علیدی دی اٹھی ہے ہمیں ترکوان آلہ ہے پہلویر کر کے آدھی حسین آجا پہلے ڈکھنا بھلے میں وات شرع بھی دینا لو بولن پیوین دی جنر آدھے ویلے علیدی دیا دیاں کو مکانڈے والا ہے سچا میرے آلے پاس دیکھیں رو کے آدھی اے وکر بلاد نواب بیر آدھی آجا پہلے زخم نہ چھٹے میں واتی شام آگئی ہے او کھان کو لونی آلے ہوئی او جاوین کی تائے پورا باگل لائے باگتا مالی بغیر جیوے جو پانی لائی کھڑا آدھے کونے میری بغیر اجازت باگ جروہ نالی ہے اس لئے زمین تو کوئی لوئے دوزار چاکے موڑے تے راکے درق تالے پاس دورائے کربلا غازی جی قبر حل گئی ہے آدھے حسین قبر چھوڑ بہتے آنکھی بن گئی ہے مہرب آفرین جوانیاں مانو سیوائے گا میں شبید دنیا دا کوئی گام نہ دیکھو آدھے کبر چھوڑ بہتے اوکھی بن گئی ہے رب اقبادی کا سمیلہ ان میری سائندے سامنے نئی کندے پیچھوہ کھڑا ہے بولا با دے چھے پہلے حملہ کار کے آدھے اجازت نال باگ جروہ نائی ہے میڈی سین مٹی تے جان پئی ہے اکل مار کیا دیئے اما سہارا دے میری زندگی مرک گئی ہے ماتمی ازادارو فیزادی جولی آئی آلی آدھا سار پہلی وسیعت کار کیا دیئے سجاد یزید نال ہو لے بولے اون تے گوب چاوہ نالی دنیا تو ٹوڑی بہن دیئے پہلے تا میں تیرے گلے چبائی پاکے تے گوب چندی رہیاں رات واد گئی ہے میڑے امان دی روکے فرمیندن شامیاں آج میں یتیم آج میڑا بابا دنیا تو ٹوڑا ویند ہے بلا ہوئے علی دیا دیا تو آڈے تے راضی ہو روکے آدھا آج میڑی ماں نہیں آج میڑا بابا دنیا تو ٹوڑا ویند ہے فیزادی جولی آئی آلی آدھا روپ پرواز کار گئی نا پردہ گسل اپنی سیندہ گسل دے مہتاج نہیں کرو سوال سیدہ دا گسل دے بعد کفن دی لوڑوں دی ہے او جیرے دیا دے پیوں یا بیڑی دے بیلائے بیٹھے ہو اگر بے تو نرازے مجلس دے با سیدہ بے دے گار لگا ونجے دیا بے لازے دل بڑے نازے کوندین انہا کو دو چیزاں تے نازوں نائے ایک پیکی اید ایک پیکا کفان کسمت علی دی 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 اید آئی ہے بابا مارا گیا ہے کفان دی لوڑ پئی ہے پیکے موک گا ہے بھلا ہوئے جرے آئے گار کے رون دے پی او شام دی زواری دیکھو اے ذکہ دا صدقہ حرمات میں عزدار شام دا زوار بنے او بزار دیکھو جتاں سولہ لکھ بدماش نچ دا ریا نول وجہ دے رہے لوگ شراب پینے رہے مات میں عزداروں گھرا جتنا گریب ہوئے چاچا جان ان کو پتہ لگ ونجے میڈی بھیج مار گئی ہے آگسی کفان کوئی نہ ڈے وے کفان میں آپ ڈے ساں فیزا دیے سجاد کفان ڈے میں اجری کو کفان پواواں پتھر دیل دا تھا میں زامر کوئی نہیں جنا روان دنیتی آیا ہے آدھ یہ کفان ڈے میں اجری کو کفان پواواں سجاد اپنے موڈے تو ابا لہائی ہے کربلا تے شام دی دور سا کی تی ہے رات رو کے آدھے ڈاڈی کفان ڈے میں کوئی شام کھا گئی ہے آدھ یہ کفان ڈے میں پکر بلا لوٹ پاہ گئی ہے مات میڈا داروں جیڑا پند آجاتا کی باد تے شامل نہیں ہویا مات میڈا داروں میل گیا گسال کی برا سال میل گیا کفان گسلوں کفان دے بعد پلنگ دیلوں رو دیئے کرو سوال سیدادا موئی اٹھارا میراما دی بھے نا جیندے پیڑا دے پیگے دنوں جبریل چکے نا جیندیاں پوشاکا جبریل جنتی چو گے نا پاندی میں دا پلنگا ارشان تو آیا اوزی بولو ارشان تو آیا اوزی فیزادی سجاد میں یا تیار پلنگ گے نا شام دے جنگل سجاد بھجنا شروع کی تائے جاؤ لکڑیات ماد جنا اللہ کربلا حسیند کبر آل گئی اکبر قوان اللہ کی آدھائیں اٹھیں چھوڑ مزار ہون شام من جو مہدے نا نے دی تصویر ماں مار گئی موسیقی